بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلابہ یہ تھرڈیئر کی عربی کا پہلا سبق ہے الدرس الاول تو اس میں جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ہے التعارف ایک دوسرے کی پہچان ایک دوسرے کے ساتھ دعا سلام کیسے کرنا ہے آپ نے مقالمہ کیسے کرنا ہے عرب دنیا میں جانا ہے تو آپ نے ابتدائی گفتگو کیسے کرنی ہے تیگر چیزیں ہیں تو یہ ہم پڑھتے ہیں اللغہ العربیہ عربی میں کیسے ہم نے مقالمہ کرنا ہے تو سب سے پہلے مسمکہ آپ کا نام کیا ہے تو جب آپ سے سوال پوچھا جائے کہ آپ کا نام کیا ہے تو آپ کہیں گے اسمی جو بھی آپ کا نام ہے اسمی عبد الرحمن اسمی محمد حسد اسمی عبد الحمید اپنا نام لگا دینے کیف حالوکہ آپ کا حال کیا ہے کیسے ہے آپ کی صحت آنا بخیر و آفیہ اس کے ساتھ آپ الحمدللہ بھی کہہ سکتے ہیں الحمدللہ آنا بخیر آفیہ اب کیف حالوکہ تھوڑی سی آپ کہہ لیں کہ پرانی عربی میں جدید دور میں جدید عربی میں ہم اس کو کیف الحال کہہ دیتے ہیں بلکہ اس سے بھی جدید ہم صرف کیف کہہ دیتے ہیں کیف اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا حال کیسے کیف السحہ آپ کی صحت کیسی ہے تو آپ کہیں گے کہ صحتی جید یحالی طیب آنا بخیر الحمدللہ ماذا تعملو انتا آپ کیا کرتے ہیں تعملو عمل سے ہے انتا آپ آپ کیا کرتے ہیں آپ کی مصروفیات کیا ہے تو آپ بتائیں گے کہ آنا طالب میں طالب علم اگر آپ جوب کر رہے ہیں ملازم ہیں تو آپ کہیں گے آنا معذف آپ پڑھاتے ہیں تو آپ کہیں گے آنا استاظ یعنی جو بھی آپ کا برکہ ہے آپ جو کام کرتے ہیں آپ وہ یہاں پہ بتائیں گے حل ابو کا طبیب یہ سوال یہ ہے کیا آپ کے والد صاحب ڈاکٹر ہیں ابو کا اب باپ کو کہتے ہیں ما اسم ابی کا آپ کے والد گرانی کا کیا نام ہے تو آپ کہیں گے اسم ابی محمد شفیق رضا اسم ابی فلان جو بھی آپ کے والد حل ابو کا طبیب کہ آپ کے والد صاحب ڈاکٹر ہیں نام جی وہ طبیب وہ ڈاکٹر ہیں اگر وہ انجینئر ہیں تو آپ کہیں گے وہ مہندس ہیں وہ مہندس ہیں این عملوں کا آپ کہاں پہ کام کرتے ہیں کیا کام ہے عملی فی القلیہ میں کالج میں پڑھتا ہوں کالج میں کام کرتا ہوں عملی فی المدرسہ میں سکول میں پڑھتا ہوں مدرسہ سکول کو کہتے ہیں الکلیہ کالج کو کہتے ہیں اور الجامعہ یونویسٹی کو کہتے ہیں تو جس کیٹیگوری میں ہے آپ چونکہ کالج لیول پہ ہے تو آپ الکلیہ کہیں گے حل انت مشہول کیا آپ مصروف ہیں تو آپ کہیں گے نام ان مشہول ٹھیک ہے اسی طرح یہ دوسرا اہم سوال ہے دعا الکلمہ تالیہ فی جمل مفیدہ یہ جو لفظ دیئے ہوئے ہیں آپ نے ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے یہ بڑا اہم سوال ہے جملے کیسے بنانے ہیں تو مدینہ مدینہ شہر شہر کی عربی مدینہ آپ نے اس کا جملہ بنانا ہے میں حرون آباد میں رہتا ہوں جہاں پہ آپ رہتے ہیں میں مشہول میں مصروف ہوں ٹھیک ہے طبیب ڈاکٹر صدیقی محمد عویس ہوا طبیب میرا دوست محمد عویس وہ طبیب ہے وہ ڈاکٹر ہے تو یہ جملہ بن گئے مہندس آپ یہی پہ یہ پہنے والا جملہ اس میں اسی کو لگا سکتے ہیں صدیقی محمد عویس ہوا مہندس یا کہہ دیں ہوا مہندس وہ مہندس ہے یا کسی دوست کا نام لے دیں کہ عبد الرحمان ہوا مہندس اسم اسم کو آپ اس کا جملہ بنائیں اسمی غلا محیدی اسمی محمد سعد اسمی فلان باکستانی آنہ باکستانی اسمی محمد عمر آنہ باکستانی بیعت بیعت گھر کو کہتے ہیں حازہ بیعتی یہ میرا گھر ہے حازہ بیعت اللہ یہ اللہ تعالی کا گھر ہے حازہ بیعت کا یہ تیرا گھر ہے اس طرح آپ یہ جملہ بنا سکتے ہیں ایزی لی سعودی ہوا سعودی آسان جملہ ہے ہوا سعودی آنہ سعودی جو بھی سعودی ہے صدیقی میرا دوست ہوا سعودی بلد لَا اُقْسِمُ بِحَاذَ الْبَلَدِ یہ قرآن پاکی آیت ہے یہ بالکل ہی آسان ہے لَا اُقْسِمُ بِحَاذَ الْبَلَدِ تو یہ جو اہم چیزیں ہیں پہلے درس اس کی وہ آپ کے سامنے آگئی ہیں تو کل انشاءاللہ ہم اگلا درس پڑھیں گے اور اس کے سوال و جوابی انشاءاللہ کریں گے چیزیں